موسیقی کبیر اپنے پتر کمال کے ساتھ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کے اور جا رہا تھا راستے میں کبیر نے دیکھا کہ ایک گھر کے باہر ایک بڑھیا چکی پیش رہی تھی اناج ڈال رہی تھی اناج اس میں پیشا جا رہا تھا اسے دیکھتے ہی کبیر نے دارسنی کا انداز میں کہا چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئ دو پاٹن کے بیچ میں ثابت بچا نہ کھوئی چکی کے دونوں پاٹوں کے بیچ میں جو بھی اناج آیا وہ ثابت نہیں بچا اور کبیر نے اسی بھاؤں کی ابھی وقتی کی لیکن جیسے ہی کبیر نے یہ بات کہی اس کا بیٹا کمال جور سے ہس پڑا اور اس نے کہا کہ چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال ہسائے اور جس نے پکڑا کیل کو بال نباکا جائے کبیر سے کہا کہ آپ رو رہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا رونے جیسا تو ہے ہی نہیں سارے اناج دونوں پاٹوں کے بیچ دب کر کے پس سکتے ہیں لیکن جو اناج کا دانہ چاکی کے کیل کے پاس ہے اس کا بال باکا بھی نہیں ہو سکتا بال نباکا ہوئے اس کا بال بھی باکا نہیں ہوگا کبیر کو بات تو سمجھ میں آ گئی بات ہمیں بھی اتنی سمجھنے کی ہے اس سنسار کا چکر ہے جنم مرن کے چکر میں ہر کوئی بھی پس رہا ہے ایک بھی سنساری پرانیہ ایسا نہیں ہے جو اس جنم مرن کے چکر سے بچا ہو لیکن اس جنم مرن کے چکر سے بچنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو اس سنسار چکر میں ایک دھرم کی کیل ہے اس کیل کو پکڑ لو تمہالا بال باکا بھی بس اسی بات کو ہم آتم شاعت کرے اور اپنے ہردے میں دھرم کو ستھان دے تو نشیتہ وہ ہمارے جیون کو ایک نئی اوچائی دے سکتی آج دھرم پوری میں آئے گاؤں کا نام تو دھرم پوری ہے بھگوان کہتے ہر کوئی کو دھرم پوری میں ہی رہنا چاہیے اب یہ دھرم پوری نام کا ہے یا کام کا ہے یہ دھرم پوری والے کو سوچ رہے ہیں نام کے دھرم پوری میں تو آپ سدیوں سے رہ رہے ہو یہ ایک باہر کا بسا ہوا دھرم پوری اور ہم نے سنا اس کا بھی پنرواس ہو رہا ہے پر پتہ نہیں یہ دھرم پوری کا پنرواس ہو یا نہ ہو ہمیں ویتھارت دھرم پوری میں اپنا پنرواس کرنا چاہیے دھرم پوری ہمارے بھیتر ہے جسے ہم نے اجار دیا ہے جس کی طرف ہماری درشتی نہیں ہے جس کی طرف ہمارا دھیان ہے نہیں یدھی ادھر ہماری درشتی جم جائے ادھر ہمارا دھیان جم جائے تو نشتہ ہم اپنے جیون کو آنند میں بنا سکیں گے کوشش کیجئے ہمارا ہردہ دھرم سے جڑے ہم اپنے من کو دھرم سے جوڑ کے رکھیں اور جیون کا پتہ پرسست کریں سمائے کافی ہو گیا ہے اس لئے ابھی پروچن کی مانشکتہ اور انکلتہ دونوں نہیں ہیں آج آپ لوگوں نے یہاں پر سنت نیواس کا سلانیاز کریا دھرم سالہ کا سلانیاز کریا یہ لوگ بار بار کہہ رہے تھے مہراج آپ جس دن پہنچوں گے وہی ہمارا مہورت ہوگا اور واقعی میں تمہارا مہورت تو تگڑا ہو گیا تم لوگوں کی کوئی اوجنا یہاں پر نہیں تھی میں کھڑا ہوا سلانیاز کرانا پنڈی جی بولیاں لیکن آج یہ سو بھاگ نتین سیفالی جو امریکہ سے ہاں آئے ہوئے ہیں درشن کے نمیت پرتی بار ساتے ہیں یہ سو بھاگ ان کو ملا ہے یہ بھی ایک سیوگ ہے اور دیکھتے دیکھتے اور لوگوں نے بھی کر لیا تم لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا تو یہ سو بات کا پرمان ہے کہ تمہارا مہورت اچھا ہو گیا آپ کام اچھا ہو گیا جو بھی آپ اس کا نقصہ بناو اس کو سندر طریقے سے بنانا سمپن کرنا اوم جی کا بھی ہاتھ لگ گیا اوم تو ایسی ہی منگل کہلاتا ہے تو اس طریقے سے اپنا کرتے رہیں اور اس کار کو شکراتی شکر سمپن کریں شادو سنتوں کا آوہ گمن ہمیشہ رہتا ہے اور سماجی کاریوں کے لیے بھی جو آوشکتائیں ہوتی ہے اس کی پورتی سماج کو ہی کرنا ہے ہماری دشتھی ان پر ہونی چاہیے اور ہم اسی طریقے سے کرتے رہیں ابھی ادھک بستار نہ دے کر یہیں پہ بھی رام لیں گے اور چار لینے منگل بھاونا کی کر کے میں بھی رام لوں گا پورا پوری منگل بھاونا نہیں انت کی چار لینے منگل میں ہو پرات ہمارا رات سمانگل ہوئے جیون کے ہر پل ہر چھن کی بات سمانگل ہوئے گھر گھر میں منگل چھا جاوے جن جن منگل ہوئے اس دھرتی کا کن کن پاون من او منگل میں ہوئے منگل منگل ہوئے جگت میں شب منگل میں ہوئے اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہوئے سب جگ میں منگل بڑھے ٹلے امنگل بھاو ہے ہمار یہ بھاونا سب میں ہو صد بھاو ٹلے امنگل